بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میرا السلام علیکم آج کا ولوگ جو ہے وہ بہت خاص اور بہت انفرمیٹیف ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جاری عمرہ کرنے ٹائم جو ہے وہ ساڑھے دس ہو چکے ہیں اور ہم گھر سے نکل چکے ہیں عمرے کے لیے تو مکہ میں جا کے میں آپ کو وہاں کی کچھ کچھ مین باتیں بتاؤں گی کچھ عمرے کی انفرمیشن آپ کو دوں گی تو یہ ولوگ جو ہے انشاءاللہ جو لوگ عمرہ کرنے آئیں گے یا جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہلپ رہے گی پرمیٹ جو ہے وہ ہم نے رات کو ہی لے لیا تھا بیسیکلی پرمیٹ اب چیک نہیں کرتے لیکن پرمیٹ آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے لازٹ ٹائم بھی جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو کسی نے بھی پرمیٹ نہیں دیکھا تھا لیکن جیسے ہی میں عمرہ کر کے باہر آئیت ہی تو جو لوگ سنٹر ہو رہے تھے ان کا پرمیٹ چیک کر رہے تھے وہ تو احتیاطا پرمیٹ پاس ہونا چاہیے تو ہم آلیڈی نکل چکے ہیں مکہ کے لیے باقی میں آپ کو مکہ پہنچ کر بتاتی ہوں یہ مکہ کے وہ پہاڑ ہیں جو آپ نے ایک ساتھ تصویروں میں اور ویڈیوز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کہ مکہ کے پہاڑ جو ہیں وہ گرین ہونے لگ گیا تو یہ واقعی گرین ہو رہے ہیں آپ کو اس میں کلیر لی یہ ان کا کلر وغیرہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پوری اس پہ جو ہے وہ گرین ری ہے کمپلیٹ اور یہ جو آپ سامدھ دیکھ رہے ہیں مکہ گیٹ کرانے پاک کی جو ریل بنی ہوئی ہے اس کو مکہ گیٹ کھار جانتا ہے یہ بہتہ فیموس گیٹ ہے آپ نے انٹرین پر دیکھاؤں گا مکہ گیٹ ہے ہم نے انٹرین پر کھار جانتا ہے وہ ہمائیکگہ ہیں اچھل پر کھار جانتا ہے اور المکہ گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اندر جا رہے ہیں جھکے ہم نماز پڑھ سکیں اور پھر اپنا عمرہ شروع کریں انشاءاللہ الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مکہ پہنچ گئی ہوں اور میں خانہ کبکہ پاس کھڑی ہوئی ہوں میں اپنا عمرہ شروع کرنے لگی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک بہت شارٹ ویڈیو بنا دوں جس میں میں آپ کو عمرے کی نیت اور احرام کے بارے میں کچھ بتا دوں تو عمرے کی جو نیت ہوتی ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو عمرہ کرنا ہے تو آپ حرم کی حدود سے باہر نیت کریں گے پھر احرام پہنیں گے لیکن جیسے ہی آپ لوگ احرام پہنیں گے ساتھی آپ کی احتیاطیں شروع ہو جائیں گی کافی چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اور تب تک کرنی پڑے گی جب تک آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا جب تک آپ بال کٹ کے اپنا عمرہ کمپلیٹ نہیں کر لیتے جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احرام پہنتے ہی آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں سے کہیں سے بھی خون نہ نکلے کہیں سے بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ویلچیرز وہ پاؤں پر لگ جاتی ہیں تو خون نکل آتا ہے تو یہ احتیاط آپ کو خود کرنی ہے ایسی چیزوں سے آپ کو خود بچنا ہے خون کا آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے مسوروں سے بھی خون نہ نکلے تو اگر آپ کچھ کھائیں تو وہ بھی دیکھ کر دھیان سے کھائیں کہ آپ کو دم نہ پڑ جائے ان چیزوں کا خیال کریں اور آپ کی باڈی میں کہیں سے بھی کوئی بھی بال نہ ٹوٹے اس چیز کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا جو مرد حضرات ہیں ان کو تو بالوں کا نہیں ہوتا وہ سیدھا اپنا احرام پہن لیتے ہیں لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس طرح ہجاب دھپٹا وغیرہ لینا پڑتا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کوئی بال نہ ٹوٹے مردوں کا احرام پہننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور عورتوں کا الگ ہوتا ہے عورتوں کا عمرت یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس طرح نکاب کر کے عمرہ نہیں کر سکتے تو میں ابھی جب عمرہ کروں گی تو میں یہ تھوڑا نیچے کر دوں گی تو اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو وہ ان چیزوں کا خیال کرے کہ آپ اس طرح نکاب کر کے عمرہ نہیں کر سکتے اور اس طرح یہ کافی احتیاطیں ہیں جو کہ میں آپ کو آگے پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گی ابھی میں اپنا عمرہ سٹارٹ کروں گی یہ مین میں احتیاطیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ابھی میں اپنا تواف شروع کروں گی تو تواف کرتے ہوئے میں آپ کو مقام ابراہیم انشاءاللہ فتیم اور اپنے ایمانی یہ سب کچھ دکھاؤں گی اور اسی طرح آج کا میں اپنا عمرہ کمپلیٹ کروں گی میں اپنا تواف شروع کرنے لگی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کیونکہ رش ہے اور پھر میں آپ کو بتا نہ سکوں وہ آپ کو گرین لائٹس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی یہ اور پھر ریچے یہ گرین لائٹس جو ہیں یہاں سے ان گرین لائٹس ہمارا تواف شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ہم پڑھ کر پھر اپنا پہلا چکر سٹارٹ کرتے ہیں پھر گرین لائٹس کو رکھ کر پھر ہمارا دوسرا چکر شروع ہوتا ہے مطلب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر پورا چکر لے کر پھر یہاں پر ہی ہمارا پہلا چکر ختم ہوتا ہے پھر ہم دوسرا لیتے ہیں اور ہر چکر کی دعا ہوتی ہے اور وہ آپ کو بکس جو ہیں وہ مل جائیں گی چھوٹی چھوٹی سی بکس ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہیں وہ آپ ہر جگہ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں میرے پاس فی الحال بک نہیں ہے کیونکہ مجھے دعائیں یاد ہیں ہر چکر میں کونسی پڑھنی ہے تو آپ جب بھی عمرہ کرنے کے لئے یہاں پر آئیں تو آپ کو وہ بک کہیں سے بھی مل جائے گی ایون کہ آپ کو وہ دعائیں انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گی کہ آپ کو پہلے چکر میں کونسی دعا پڑھنی ہے اور دوسرے چکر میں کونسی دعا پڑھنی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہاتھ لگانا سنت ہے جب بھی ہم عمرہ کرتے ہیں تو یہاں پر ضرور ہاتھ لگاتے ہیں لیکن آگے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو آگے جا کے ویڈیو برانا پاسبل نہیں ہے اور یہ ہے وہ گرین لائٹس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہاں سے چکر شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ہی خواب کا چکر ختم ہوتا ہے یہاں پر مقام ابراہیمی اور یہاں پہنگا بکا دروازہ اور یہاں پہنگا بکا دروازہ باشااللہ اور یکین کہ عباد خوش نصیب لوگ ہے اور یہاں پہنگا بکا دروازہ اور یہاں پہنگا بکا دوں گا اور یہاں پہنگا بڑے اللہ تعالی نے ان کے موقع دیا کہ یہ خانہ کعبہ سپائی کریں ماشیدہ موسیقی 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 جیسے ہی صحیح کی طرف آگئی ہیں اور جیسے ہی صحیح سے انڈر ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ الیکٹرک ویل سیر جو ہے الیکٹرک کارٹ جو ہے ان کا کاؤنٹر ملتے ہیں اور یہاں پر ساری پرائزز مینشن ہیں کہ یہ دیکھیں تو آپ کے لیے صحیح کے لیے صحیح کے لیے سب پرائزز مینشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انگلیش اردو سب میں لکھا ہوا ہے اربیس میں بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم صحیح کے لیے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تو میں صحیح میں آگئی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر مینشن ہے کہ یہاں سے صفحہ مروہ کے چکر شروع ہوتے ہیں تو یہ صفحہ کی پہاڑی ہے اور اس کے آگے شیشہ لگا ہوا ہے پہلے یہ شیشہ نہیں ہوتا تھا پہاڑی ایسی کھلی ہوتی تھی لوگ پہاڑ پر بیٹھتے تھے تو یہاں سے صفحہ مروہ شروع ہوتا ہے تو آپ نے صفحہ سے شروع کرنا ہے چکر اور مروہ پر جا کر آپ کا پہلا چکر انڈ ہوگا پھر مروہ سے آپ اسٹارٹ کریں گے اور پھر صفحہ پر آئیں گے اس طرح آپ کے دو چکر ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے سات چکر کمپلیٹ کرنا ہے اور سات چکروں کے بعد آپ نے بال کٹنے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو گرین لائٹیں ہیں یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں اور وہاں پر انڈ ہو رہی ہے تو ان لائٹوں کے بیچ میں آپ نے چلنا نہیں ہے آپ نے بھاگنا ہے مرد حضرات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی آدمی ہیں وہ ان کی جو ہے وہ سپیٹ تیز ہو گئی ہے اور اورتیں اسی رفتار سے ہیں جہاں تک گرین لائٹ انڈ ہو رہی ہے وہاں سے پھر سے وہ سمپلی واک شروع ہو جائے گی تو اسی طرح دوسری سائٹ پر بھی ہے وہاں پر بھی گرین لائٹس ہے جتنا گرین لائٹس کا پوشن ہے وہاں پر آپ نے بھاگنا ہے اور پھر باقی سمپل آپ واک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں تو صحیح کے ساتھ چکر کرنے کے بعد پھر بال کٹتے ہیں اور جیسے ہم بال کٹ لیتے ہیں تو ہماری جتنی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم ایزی ہیں ریلیکس ہیں کہ میں بال ٹوٹ جائے نہوں ٹوٹ جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے تک آپ کا کوئی بھی بال کوئی بھی نہوں آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی خوشبو نہیں لگا نہیں لیکن حانہ کعبہ کے گلاف کے اوپر مخلط لگایا جاتا ہے مخلط اس خوشبو کو کہتے ہیں جو سب سے پیور ہوتی ہے جس میں کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی ملاوت نہیں ہوتی اور وہ بہت سٹرونگ خوشبو ہوتی ہے تو کچھ لوگ وہ مخلط اپنے حرام پر لگاتے ہیں اور ہانہ کعبہ پر جو مخلط لگایا جاتا ہے وہ یہاں پر ملتا ہے تو کچھ لوگ ڈائریکٹ وہی مخلط یوز کرتے ہیں لیکن جتنا مجھے پتا ہے کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے تو ایک یہ بھی احتیاط ہے جب آپ کے ساتھ چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے جو بال کٹنے میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہے کہ آپ نے بال کس طرح کٹتے ہیں یہ ریکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک بار آپ بال کٹ لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کریں انشاءاللہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا انشاءاللہ میں نے آج جتنی الحمدلللہ عمرہ ہو گیا ہے کمپلیٹ میں یہاں پر ایک بات کیانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میرا عمرے والا ولوگ تو میں یہاں پر اپنی عبادت شو نہیں کر رہی میں بس آپ لوگوں کو ایک پورا پر طریقہ بتا رہی ہوں جو لوگ فرس ٹائم عمرہ کریں گے اور یہ ولوگ دیکھیں گے تو ان کے لئے کافی ہلپپل رہے گا کافی ان کو یہ دیکھ کر سمجھ جائے گی تو اس ولوگ کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ میں جو لوگ دیکھیں ان کو اگر کسی بات کا نہیں پتا تو ان کو پتا چل جائے اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دعا میں آدھتے ہیں اللہ حافظ